بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس ویڈیو کی ذریعی جس ایک انتظامیہ ملکان سے مخاطب ہوں کہ آپ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی میٹنگ بھی آپ ان کے خلافی پر چکارت رہے ہیں کہ جو ہجروں میں ہو رہے ہیں اور جو کہ تنظیمی میٹنگز ہوتی ہیں کیا یہ ایک ملک ہے جہاں آپ باقی لوگوں کو تو جرسوں کی اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو فیسٹیٹ کر رہے ہیں اس کے لئے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رہے ہیں جبکہ ہماری چھوٹی ای ویڈ پہ بھی آپ جو ہے نا قطع لگا رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی ایس امبال ہیں اگر آپ ہمارے لوگوں کو تھنگ کرو گے غیر قانون اقدامات کرو گے تو پھر ہم بھی اپنی لوگوں کے ساتھ کڑے ہوں گے میں اپنی تمام لیگل ٹیم جتنی بھی ہماری کے پی کے کی جو لائرز ہیں ان کو ریکوشٹ کروں گا کہ اگر ملکن میں اس قسم کی کوئی انہوں نے اقدامات کی تو آپ سب نے پہنچنے ہیں ملکن آپ نے ان اپیسرز کے خلاف جو کہ ایلیگل آہ قانون سے ماروا اقدامات کر رہے ہیں ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنا ہے ان کے خلاف پرچے کاٹنا ہے میں اپنی ورکرز کو یہ کی دیانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ تنہائے نہ اکیلے ہیں نہ آپ کمزور ہیں ہم پاکستان کی سٹیزن ہیں جو قانون دوسروں پہ لاغو ہوتا ہے وہ ہم پہ بھی لاغو ہوتا ہے ایک ملک میں دو دستور نہیں ہو سکتے میں وزیراعظم صاحب سے جو نگران وزیراعظم ہے کہ اکر صاحب ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے اصول پسند آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا جو اس چیل رہی ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ لیکن آپ یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف ایک کنوکٹڈ مجرم کیے جس طرح راہ ہموار کی جا رہی ہے اور دوسرا طرف امران خان کے خلاف جس طرح دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایک طرف کنے جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں الیکشن کی کمپین کی پوری اجازت ہے اور تحریک انصاف جو ہے نا اس کے خلاف پابندی ہے نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے نہ کوئی اپنے ووٹر تک پوننے کی گنجائش ہے یہ ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے پرائی منسٹر کی یہ ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے چیپ الیکشن کمیشتر کی اور ہماری چیپ جسٹس کی کہ اس ملک میں اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا ہمیں قانون کے مطابق اپنے جو جائز جو جہدے اس میں حصہ لینے کا ہمیں موقع نہیں ملتا اور ایک الیکشن کیلئے ہم اپنی بات عوام تک پہنچانے کیلئے ہمیں چاس نہیں ملتا تو یہ کیسا الیکشن ہوگا اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میانواز شریف سے لس لے لیں کہ یہ منجور اور یہ نہ منجور رنجیت سنگھ والا کام کر لے کہ جو ہے نا جتنے ان کو چاہیے ایمین ایز ان کی لس بنائے اس کو سیرٹ کروائے اور پھر جو ہے نا دنیا میں بڑا واوا ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ کیسی جمہوریت ہے اگر اس قسم کی جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کو ہمارے طرف سے خدا حافظ ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں عوام پیسے رہ کریں گے ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جس میں عام لوگ اس ملک کے مستقبل کا پیسے رہ کریں گے وہ جمہوریت نہیں جو کبروں میں بیٹھ کے وہاں پیسے رہوں میں تمام جو صاحب اقتدار ہے ان سے ملتمیس ہوں کہ اس ملک کی قسمت سے نہ کریں یہ ملک ہم سب کا ہے پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اگر اس طرح صورتحال رہی تو پاکستان میں پولٹیکل جو ٹرمائل ہے جو انسٹیبیلٹی ہے یہ ملک کی معاشی طور پر تباہ برباد کر دے گا ہم ملک میں امن چاہتے ہیں ہم ملک میں ترقی چاہتے ہیں اب اپنے بچوں کی یہ بہترین تعلیم بہترین علاج اور روزگار کے مواقع چاہتے ہیں ہم پاکستان کو کیزم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور اپنے کارکنوں کو یہ کین جانے چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ گبرانہ نہیں ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ جیت ہمارا ہوگی اور جب الیکشن ہوگا پاکستان تاریخیص صاحب تو تر بجارسی جیتے گے انشاءاللہ سلام پاکستان سلامان موسیقی